ایک زمانہ تھا کہ نمرود بابل کا ظالم اور خود پسند بادشاہ تھا جو آنے والے زمانے کی خبروں کو ارد کرد سے سنا کرتا تھا ایک دن اس نے تمام پیشنٹ گوئی کرنے والے لوگوں کو اپنے دربال میں جمع کیا تاکہ ان سے اپنے آنے والی حکومت کے بارے میں پوچھے پیشنٹ گوئی کرنے والے نمرود پیشنٹ کو حقیقت بیان کرنے سے ڈر رہے تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر کسی چیز کو بادشاہ سے چھپائیں گے تو وہ غصہ کرے گا اور ان کو سزا دے گا آزر ڈرھتے ہوئے آگے آیا اور کہا جناب نمرود البتہ شاید یہ حدثہ پیش نہ آئے لیکن پیشنٹ کوئی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت چلی آنے والے زمانے میں ایک اچھا پیدا ہوگا جو نمرود کے دین کو ختم کرے گا اور ایک نیا دین لے کی آئے گا اور لوگ اس کے دین کو ماننے لگے نمرود غصہ اور اس نے ایک اونچی فریاد دکھائی اس در سے کہ اپنی قدرت کہیں کھونا دے اس نے حکم دیا کہ آج کے بعد جو بھی پچھا لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے